آج سہیدی دیوست ہے جیون سے کتنا موہ ہوتا ہے ہمارا ہم اپنا سب کچھ داؤں پر لگا کر کے جیون کو بچاتے ہیں لیکن کتنے مہان تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا اپنے ماتری بھومی کے لئے اس لئے وہ یوگی تھے جو یوگی نہیں ہوتا ہے وہ مرتیوں سے پار جائی نہیں سکتا ہے پنڈیت رام پرساد بسمیل جس دن پھانشی کے پھندے پر ان کو لٹکانا ہے اس دن ہون کر رہے ہیں سندہ کر رہے ہیں پرنیام کر رہے ہیں دھنڈ پہ ٹھک لگا رہے ہیں میں تو پروفو کی گھر جا رہا ہوں تو یہ جو ایک تو ہوتا ہے دھیان کی باتیں کرنا ایک ہوتا ہے دھیاتم کی باتیں کرنا چاہے ہمارے ان کرانتکاریوں نے یوگا دھیاتم اور دھیان کی باتیں نہ کیوں لیکن یہ سچے یوگی تھے جو مرتیوں کے بھائی سے مکتا ہو گئے چندر سیکھر راجگرو سکھ دیو کو آج ہی کے دن بھانسی کے بھندے پر لٹکا دیا آج اس سہیدی دیوز پر ان کی شہادت کو ان کی شورے کو ان کی پراکرم کو ان کی ویرتہ کو ان کی راشتر نشتہ کو ان کی راشتر پریم کو ان کی راشتر بھکتی کو سلام کرتے ہیں اور ہم بھی سنکلپیت ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ سات لاکھ سے زیادہ ویروں نے اپنی جیون کے سروچ بلدان دے کر کے اپنی شہادت اپنی قربانی دے کر کے جو ہمیں یہ آجادی دلائی ستنترتہ دلائی ہم اس آجادی کو نیلام نہیں ہونے دیں گے اور ان کے سپنوں کا بھارت بنائیں کتنے مہان تھے وہ لوگ اور ایک دو کی سنکھا میں نہیں لاکھوں کی سنکھا میں جنہوں نے اپنے آپ کو نوچھاور کر دیا ہمارے اوپر تو تھوڑا سا کشٹ آتا ہے تو ہم بھی چلیت ہو جاتے ہیں میں نے کہا ہم جو آج سنگھرش کر رہے ہیں یہ تو ان مہاپرشوں کے نک کے برابر بھی نہیں میں ابھی بسلی دنوں بھابرہ گیا تھا چندر شکھر آجاد کی جنمہ بھومی ایک چھوٹی سے پریوار میں پیدا ہوا ہو گاؤں کا وقتی سبھی کرانتیکاریوں کا نترت پہ کرتا تھا چندر شکھر آجاد اور کوئی بھے ہی نہیں مرتیوں کا اور مجھے دیش کے لیے ہی جینا ہے اور اس کے لیے دیں مجھے اپنے پرانوں کی آہوتی بھی آرپیت کرنے لگ پڑے تو مجھے اس کے لیے پرتیبت دہوں ہمارے جیون کی سمیدھائیں جب اس راشتری یج میں ارپیت ہوں گی تو نشی طرف سے ایک دن یہ ہمارا راشتری یج یہ پون ہوگا اس میں کوئی شنکہ نہیں لیکن اس کے لیے ہمارے آنکھوں کے سامنے ان مہا پرشوں کا آدھر سے صدا رہے نراشاؤں کے بیچ میں ابھی شاسوں کے بیچ میں ہمیں آشا کے دیپ جلانے آج ان شہیدوں کی شہدت کو شدھانجلی ارپیت کرنے کے لیے ہمارے بہت ہی اوجسوی تے جشوی مکھے کے اندری پرباری بھائی راکیش چی جو بہت ہی پرامانکتہ کے ساتھ اس راشتری یج میں ایک بڑی بھومی کا نبھار ہے اور سبھی کارے کرتاؤں کو چاہے نیتا جی سبحاش شندر بوس کے جیون سے جڑے ہوئے پرسنگ ہوں یا ہمارے ان کھرانتے دھرما ویر ویرانگناوں کے جیون کے وہ پرنہیں ہوں جو ہمارے ردہ کو جھگجورتی ہیں اور ہمارے بھیتر شوری پراکرمورسا ویمان کو جگاتی ہیں تو بھائی راکیش چی کو آج اس سہیدی دیوست پر شدھانجلی ارپیت کرنے کے لیے آمنتریت کرتا ہوں اور ان کو بھی ابھی نندن ہے شہیدوں کی شہادت کے پرکھر پرہری پجے یوگرشی سوامی جی مہاراج کے چڑھنوں میں ہم دیش کے کروڑوں بھارتیوں کی اور سے نمن کرتے ہیں پجے سوامی جی مہاراج شہید آجم بھگت سنگھ سکھ دیو اور راجگرو کے شہادت دیوست پر شہید آجم بھگت سنگھ کو اپنی شدھانجلی اپنی پشمانجلی سمرپیت کرتے ہوئے ہمارے بیچ میں ہمارے پتنجلی یوگ پیٹ میں آتیثی گھن اوپستیت ہے پجے سوامی گھنی شانن جی مہاراج اوپستیت ہے میں ان سے بھی نیویدن کروں گا کہ شہید آجم بھگت سنگھ کی پرتیما پر ملیار پڑ کر ان کے سپنوں کا بھارت بنانے کا سنگھ کلپ دھوہرائیں بہن سوزاتہ جی جو ہمارے پتنجلی یوگ پیٹ میں آج کہ اس یوگ سطر میں وشیش اتیثی کے روپ میں اوپستیت ہوئے ہیں آج کا دن سمپور بھارت کے لیے اتیو پرینہ کا دیوست ہے آج ہی کے دن تیئیس مارچ انیس سو اکتیس کو ماتر تیئیس سال پانچ مہینے پچیس دن وہ چھوٹی سی عوستہ جب ویکتی دنیا کو دیش کو سمجھتا نہیں سامانی عوستہ میں اس چھوٹی عوستہ میں بھگت سنگھ نے پورے دیش کو جگہ دیا آج ہی کے دن بھگت سنگھ کو فانسی تو چوبیس مارچ کو دی جانی تھی لیکن انگرید سرکار اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس نے تیئیس مارچ کو سارے نیموں کو سارے قائدے قانون کو تاک پر رکھ کر تیئیس مارچ کی شام کو آج ہی کے دن شہید بھگت سنگھ راجگروہ اور سکھ دیو کو فانسی دی شہید بھگت سنگھ ایک ایسے ویکتی تھے جو دیش کے لیے کشٹوں بھرا جیون جینا بھی جانتے تھے جو دیش کے لیے دشمن کی جان لینا بھی جانتے تھے اور دیش کے لیے جرورت پڑے تو جان دینا بھی جانتے تھے شہید بھگت سنگھ کو جب فانسی کی سجا دی گئی تو اس کی فانسی سے انگرید سرکار کتنی ڈری ہوئی تھی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک دن پہلے فانسی دی اور فانسی دینے کے بعد جیل کے مکھے راستے سے شہید بھگت سنگھ راجگرو اور شکدیو کی کہ شریع پارتیو شریر کو نہیں نکالا جیل کے پیچھے سے دیوار توڑی دیوار توڑ کر بوروں میں ان کے پارتیو شریر کو بھرا اور وہاں سے کئی کلومیٹر دور لے جا کر فیروجپور کے راوی ندی کے تٹ پر حسینی والا میں وہاں پر لاشوں کے کئی ٹکڑے کیے کلھاڑیاں اس کے اوپر چلائی چلائی اور اس کے بعد مٹھی کا تیل ڈال کر جلا دیا شہید بھگت سنگھ نے جب اپنی شہادت دی تو ان کی موت کے بعد ان کے ایک ساتھی اجائے گھوش نے کہا کہ شہید بھگت سنگھ سوطنترتہ سنگرام کے ایک ایسے دھر اتارے ہیں جنہوں نے تھوڑے ہی سمیہ میں جو بہت تھوڑے سمیہ چمکے لیکن 23 ورش کی اس چھوٹی سی آئیوں میں وہ 33 کروڑ لوگوں کو جگہ گئے بھگت سنگھ کو جب شہادت دی گئی تو 23 مارچ کے بعد جب 24 مارچ کو لوگوں کو پتہ لگا تو 24 مارچ کو کروڑوں لوگ دیش کی سڑکوں پر اتر پڑے لاکھوں لوگوں نے اپنے ہستاکشر کیے لاکھوں لوگوں نے اپنے رکت سے ہستاکشر کیے انگریج سرکار کی نندہ کی اور بھگت سنگھ کی فانسی سے پہلے جب ان کے بچانے کی بات تھی تو بھگت سنگھ کا پرباہو دیکھئے دیش کیسے کھڑا ہوا تھا کہ بھارت کے لوگوں کے ساتھ انگریجوں کی جو ہم پر شاشن کرتے تھے ان کی لیبر پارٹی کے سانسدوں نے بھی بھارت کے لورڈ ایرون کو کہا کہ بھگت سنگھ کی فانسی کو ماف کر دیا جائے فانسی کے سمیے آج شہادت دیوس ہے بھگت سنگھ نے فانسی کس ہستے ہستے فانسی کے فندے کو چوما اس کی بات کریں گے فانسی کے سمیے جب شام کو شہید آجم بھگت سنگھ راجگرو سکھدیو کو سنان کر کے فانسی کے فندے کی اور لے جائے جا رہا تھا تو جیسا فانسی کا نیم ہوتا ہے کہ فانسی کے سمیے کوئی نہ کوئی مجسٹیٹ اپستیت رہتا ہے تو جس انگریج مجسٹیٹ کی ڈیوٹی تھی جب بھگت سنگھ اس کے پاس سے نکلے تو بھگت سنگھ نے مسکرا کر اس انگریج مجسٹیٹ سے کہا کہ آپ بہت سو بھاگیا سالی ہیں کیونکہ آج آپ دیکھیں گے کہ بھارت ماتا کے لادلے بھارت کے ویر کیسے ہستے ہستے فانسی کے فندے کو چومتے ہیں بھگت سنگھ کو جب فانسی دی گئی تو اس جیل میں اوفیسر تو انگریج تھا لیکن جو چیف وارڈر تھا وہ چتر سنگھ نام کا ایک سکھ بھائی تھا اس چتر سنگھ نام کے سکھ بھائی جو جیل میں فانسی دی گئی تو اس کا چشمدید گواہ تھا تو فانسی کے بعد اس نے بتایا کی بھگت سنگھ جب فانسی کے لیے گئے تو بہت ہستے ہستے جا رہے تھے میں نے اپنے تیس سال کے جیل کے جیون میں سینکڑوں کھنکھار ویکتیوں کو ڈاکووں کو بھینکر سے بھینکر ویکتیوں کو فانسی کے فندے پر لٹک دے دیکھا ہے لیکن جس دلیری اور بہادوری سے بھگت سنگھ راجگرو سکھ دیو فانسی کے فندے پر چڑے ہیں ایسا نہ کبھی دیکھا تھا نہ کبھی سوچا تھا اور جب بھگت سنگھ کو فانسی کی سجا دی گئی تیس مارچ کی شام کو دی گئی چوبیس مارچ کو اخبار میں وہ خبر نہیں آسکی پچیس مارچ کو جب خبر چھپی تو اس سمیں آپ پرانی فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طریقہ ہوتا تھا شہر کی گلیوں میں جب ہو کر اخبار بیچنے والے اخبار بیچتے تھے تو وہ کوئی مکھے خبر آتی ہے تو اس خبر کا نام لیتے تھے کہ آج اخبار میں یہ خبر ہے یہ خبر پڑی تو اس سمجھ جو اخبار بیچنے والے جتنے لوگ تھے وہ ممبئی کی سڑکوں پر لاہور کی سڑکوں پر پورے دیش کے شہروں میں رو رو کر اخبار بیچنے کے لیے آواز لگا رہے تھے کہ آج بھگت سنگھ کو فانسی دے دی گئی تھ رو تو وہ جو آواز لگاتے تھے وہ پیٹ کے لیے لگاتے تھے لیکن اس دن رو رو کر جو ان کی آواز نکلتی تھی وہ بھی دیش کے لیے آواز نکل رہی تھی بھگت سنگھ کی فانسی والے دن شاید ہی کوئی پنجاب کا ایسا پنجاب میں ہوا تو بھگت سنگھ کیسے پڑا کیونکہ بھگت سنگھ جب جنم ہوا اس سمعہ بھگت سنگھ سنگھ سردار کسن سنگھ 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 جیسے بھگت سنگھ جنم ہوا بھگت سنگھ 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 شام بھی نہیں ہوئی تھی کہ دوسرا سم آیا کہ بھگت سنگھ 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 بھی جیل سے چھوٹ گئی اور دو دن بعد تار آیا جو سردار عجید سنگھ ہے وہ مانڈلے کی جیل میں تھے جو ابھی ورما میں ہیں تو وہاں سے دو دن بعد تار آیا کہ جس دن بھگت سنگھ کا کہا کہ یہ لڑکا بڑا بھاگیا والا ہے تو اس کا نام رکھنا چاہیے بھاگیوں والا وہ بھاگوں والا سے بگڑتا بگڑتا بھگت سنگھ نام بھگت سنگھ کا پڑا اور یہ تو بھگت سنگھ کا جب جنم ہوا تو بھگت سنگھ کے پریوار کے تین صدق سے چھوٹے بھگت سنگھ نے جب شہادت دی تو دیش کے تیس کروڑ لوگوں کی بھارت ماتا کی بیڑیاں کٹی سردار بھگت سنگھ کے خون میں وہ پریڑنا کہاں سے آئی تو ہم جب اس کا ادھیان کرتے ہیں بہت سے ودوانوں نے اس کا ادھیان کیا تو حسار کے ایک ایک کسان پریوار میں پیدا ہوا ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا وہ ایک سادھان نوجوان سے ایسا بڑا نتر تو کیسے بنا کیسے وہ سردار بھگت سنگھ بنا تو وہ پھر بھگت سنگھ کی ماں سے ملتے ہیں اور بھگت سنگھ کی ماں ودیعوطی جی سے پوچھتے ہیں کہ بھگت سنگھ کے پیچھے ایسا کون سا کارن ہے جس نے ایک چھوٹے سے بالک کو پریرد کر دیا کہ وہ دیش کے لئے مر مٹے اور صرف مر مٹے نہیں پورے دیش کو گلامی کی بیڑیوں سے آجاد کروا دے پورے دیش کو جگہ دے تو اس کی شہیدی آجم کرتار سنگھ سرابا کی فوٹو بھگت سنگھ اپنے پاس رکھتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ سب سے ادھک اگر بھگت سنگھ پر کسی کا پر بھاو ہے تو وہ ان کے دادا کا ہے سردار ارجون سنگھ جی پورے پنجاب کے پہلے وقتی تھے جن کو مہرشیدی آنند بولتے تھے مہرشیدی آنند کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے مہرشید سردار بھگت سنگھ اپنے پرانوں کیا ہوتی دی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھگت سنگھ ناس تک نہیں تھے لیکن وہ اوسر وادی بھی نہیں تھے بھگت سنگھ پوری طرح ایک ایک وقتی کو بھگوان مانتے تھے کچھ دوسری مان سکتا کے وقتی آیت مان سکتا کے وقتی بھگت سنگھ کے روپ میں پرست کرتے ہیں کہ بھگت سنگھ بھگوان کو نہیں مانتے تھے تو آپ بھی نہ مانو بھگت سنگھ تو ایک ایک وقتی کے اندر بھگوان کو دیکھتے تھے اور سردار ارجون سنگھ جی کتنے مہرشی دیانند سے پربھاویت تھے جب سردار بھگت سنگھ پانچ سال کی عمر کے تھے تو ان کا یگو پویت سنسکار کیا گیا تو یج ویدی پر کھڑے ہو کر سردار ارجون سنگھ جی نے یہ گھوشنا کر دی کہ میں اپنے دونوں پوتوں کو سردار بھگت سنگھ اور ان کے چھوٹے بھائی کو دونوں کو دیش کی بلی ویدی پر آج سے دان کرتا ہوں ایسی پریڑنا مہرشی دیانند کی سردار ارجون سنگھ جی کو تھی سردار بھگت سنگھ نے اسی پانچ ورش کی عوستہ سے سوچ لیا تھا جی تو دیش بھگت تھے لیکن پریوار میں کون کون دیش بھگت تھے اس کی جانکاری کئی بار بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے سردار بھگت سنگھ کے دادہ سردار ارجون سنگھ جی مہرشی دیانند کے ششے اور بہت بڑے دیش بھگت تھے ان کی دادی جائے کور وہ بہت بڑے دیش بھگت تھے بھگت سنگھ کے پتا جی سردار کسن سنگھ وہ بہت بڑے دیش بھگت تھے ان کے اوپر 42 مقدم درز تھے جیسے بھگت سنگھ نے سنستہ بنائی تھی جیسے پج سوامی جی مہاراج نے بھارت سوا بیمان بنایا ہے ایسے ہی بڑے دیش بھگت تھے کہ انگریجوں کی سرکار نے ان کو دیش میں نہیں ٹکنے دیا اور سب سے ادھک 38 سال کا نرواز جیون انہوں نے ویتیت کیا وہ ایک بار جب باہر چلے گئے تو آجادی کے بعد ہی دیش میں آسکے انگریجوں کی سرکار نے ان کو آنے نہیں دیا اتنے بڑے دیش بھگت انگریجوں کے چاچہ سردار عجید سنگ جی تھے سردار عجید سنگ جی چالیس بھاشاوں کو بولنا جانتے تھے بھگت سنگ کے چاچہ چھے بھاشاوں کو لکھنا جانتے تھے اور سردار عجید سنگ کا ویکتر تو کیسا تھا وہ ایک گھٹنا سمجھا جا سکتا تھا ایک بار لاہور میں سردار عجید سنگ نے ایک بھاشن دیا اس بھاشن سے جو ہجاروں لوگ اکٹھا ہوا ہے ایک بھاشن کے پر بھاو سے سارے لوگ کھڑے ہو کر سرکاری بلڈنگ کو آگ لگانے کے لیے تیار ہو گئے ایسی آگ بھگت سنگ کے چاچا سردار عجید سنگ جی اگلتے تھے تو پورا خاندان کرانتی کاری خاندان تھا اب آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی بھگت سنگ کے دادا سردار عرجون سنگ کیا سیوہ کرتے تھے بھگت سنگ کے دادا سردار عرجون سنگ آیور وید کی جڑی بوٹیوں سے یونانی نقصوں سے جو ان کے گاؤں اور آس پاس کے چھتر کے لوگوں کو وید کے روپ میں سیوہ دیتے تھے بھگت سنگ کے دادا جی وہی سیوہ دیتے تھے جو آپ سیوہ دیتے ہیں آس پاس کے لوگوں کو سوست کرنا ان کی سیوہ کرنا کسی ہڈی کا کام کرتی تھی روگیوں کی سیوہ کرنے کا کام کرتی تھی اور میں یہ مانتا ہوں کہ بھگت سنگھ کے دادا جو کام کرتے تھے وہ سب کام آج پوچھ 5,000 سے ادھک چکت سال آرگ کے اندر کر رہے ہیں اس بات کی بڑی پرسنت ہے کہ بھگت سنگھ کے دادا کا کام پتنجلی یوگ پیٹ آگے بڑھا رہا ہے بھگت سنگھ کام بھارت سوہ بیمان آگے بڑھا رہا ہے بھگت سنگھ کیا سوستے تھے انگریجوں چھوڑ کر باقی کرانتی کاری تو ماتر یہ چھوڑ سوچتے تھے کہ ہمیں انگریجوں کو باہر نکال 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 بھگت سنگھ ایسے پہلے کرانتی کاری تھے جنہوں نے یہ چنتن کیا کہ انگریج تو چلے جائیں گے لیکن انگریجوں کے جانے کے بعد دیش کی ویوستہ کیسی ہوگی یہ جو چنتن دیا یہ سب سے پہلے کرانتی کاریوں میں بھگت سنگھ نے دیا اس کا پورا شرے بھگت سنگھ کو جاتا ہے بھگت سنگھ بار بار سوچتے تھے کہ انگریج چلے گئے ان کی جگہ کالے انگریج آگئے تو دیش کی ساماج جک آرث راج کسان کا جیون ستر کیسا ہوگا کسان کو گریب کو مزدور کو کھانا ملے گا اس کو شکشہ ملے گی کی نہیں ملے گی یہ وہ بار بار چنتن کرتے تھے اور بھگت سنگھ کا یہ دباؤ تھا کہ ہمیں صرف آجادی نہ ملے ہمیں سمپون آجادی ملے کسان کو گریب راجگرو سکھ دیو اور چندر شکھ آجاد کیا سوستے تھے وہ ہم آپ کے سامنے جرور رکھنا چاہوں گا یہ کانگریس آجادی سے پہلے کانگریس ہے گاندی جی کا بہت سممان کرتے تھے ان کے لئے جان دینے کے لئے تیار تھے 1922 میں جو ایس ایو گاندولن چلا اس کے لئے سکول بھگت سینگ نے چندر شکر آجاد نے سکھ دیو راجگرو نے چھوڑ دیا اپنے پورے کیریئر پر لات مار دی تھی گاہوں گاہوں گلی گلی گاندی جی کے نام کا جنڈا لے گھومتے تھے کہ کانگریس کے سروچ نترتو کے بارے گاندی جی کے بہت اچھے انسان ہیں گاندی جی ادار ہردے کے پروپکاری جی ہیں لیکن وہ آگے کہتے ہیں کہ کیول پروپکار سے جنتہ کا کلیان ہونا سمبھو نہیں ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ کیول رازنیتک آجادی سے تھوڑے سے وقتی جنتہ کا خون چوسیں گے اس لئے رازنیتک آجادی کے ساتھ ساماج آجادی اتینتہ اوشک ہے ساماج آجادی سمپون آجادی جرور آئے یہ بھگت سنگھ نے چوراسی سال پہلے لکھا شہید بھگت سنگھ اور چندر شکھر آجاد کیا کہتے ہیں انگریجوں سے سمجھوتے کے بارے میں کہ انگریجوں سے ہمارا صرف ایک ہی سمجھوتا ہو سکتا ہے کہ بینا کوئی بات چیت کی انگریج اپنا بوریا بستر سمیٹے اور بھارت کو چھوڑ کر چل دیں اس کے علاوہ انگریجوں کے ساتھ ہمارا کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا یہ شہید بھگت سنگھ نے کہا اور شاید شہید بھگت سنگھ اس کا ود کر دیا اسیملی میں بم فینک دیا تو اس کے بعد آپ سرکاری سکول کی کتابوں کو لے لیجیے سی بی ایسی کی الگ الگ راججوں کی کتابوں کو لے لیجیے اس میں بھگت سنگھ کو آتنک وادی کے روپ میں اگر وادی کے روپ میں راج گرو کو سکھ دیو کو ایسی پیچھے تر جنگے لکھا ہوا رہے گی کیا ماتر انگریج چلے جائیں گے تو یہ لڑائی ختم ہو جائے گی تو شہید آجم بھگت سنگھ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی کیول انگریج شاشن کے انت سے سنتشت نہ ہو کر اس جنگ کو تب تک جاری رکھنا پڑے گا جب تک دیش میں شوشن رہی سماج کی ستھاپنا نہ ہو جائے شہید بھگت سنگ مانتے تھے کہ کسی بھی دیش بھگت کو تب تک چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک دیش کے گریب مزدور اور کسان کے ہاتھوں میں ستہ نہیں آتی وہ کہتے تھے کہ یہ ید تب تک چلتا رہے گا جب تک چند شکتی شالی بھارتی جنت کے سادھنوں پر اپنا ایک ادھکار رکھیں گے چاہے ایسے بھیکت انگریج پنجی پتی انگریج شاشک یا سورتھا بھارتی ہی کیوں نہ ہو پج سوامی جی مہاراج شہید بھگت سنگھ کی انہی پنکتیوں پر کام کر شہید بھگت نے جو کہا انگریج تو چلے جائیں گے لیکن ان کے ستھان پر کالے انگریج آ جائیں گے ان کالے انگریج وں جیل میں تھے تو بھگت سنگھ کی دادی ان سے ملنے کے لیے آئی بھگت سنگھ کی دادی جو بہت ورد تھی دو تین وقت ان کو سہارا دے کر لے کر آئے تو بھگت سنگھ کی دادی نے جب ہتھکڑی اور بیڑیوں میں بھگت سنگھ کو دیکھا اس سمیہ تک وہ 126 دن کی بھو خرطال کر چکے تھے شریر پورا جیرن ہو چکا تھا تو بھگت سنگھ کی دادی نے کہا ہائے بیٹا بھاگوں والا یہ کیا شہید آجم بھگت سنگھ نے کیا اتر دیا وہ کہتے ہیں کہ دادی جی یہ تو سرکار کے گہنے ہیں اور پھر تھاکہ مار کر بولے کہ یہ سب کو نہیں ملتے یہ تو کسی قسمت والے کرانتی کاری کو ہی ملتے ہیں شہید بھگت سنگھ راجگرو سخدیو نے جب انگریجوں کی کوٹ کو دیکھا کہ انگریجوں کی نائے ویوستہ پوری تنہ سے خراب ہے اور اس نائے ویوستہ کا ہم کوئی سیوگ نہیں کریں گے تو انہوں نے کوٹ کا بہشکار کر دیا اب اب اگر کوٹ میں نہیں ہے تو کوٹ کی کاریوائی نہیں چل سکتی تو کوٹ نے جیل وارڈرن کو جیل سپریٹنڈنڈنڈ کو بار بار order دیا کہ کیسے بھی ہو بھگت سنگھ کو یہاں پر کوٹ میں لے کر آؤ بھگت سنگھ راجگرو سکھ دیو کوٹ کا بہشکار کر چکے تھے تو جیل کے انگریج ادھکاری نے دس دس خونی پتھانوں کو لگایا کہ بھگت سنگھ کو پکڑ کر کسی بھی ترہ گاڑی میں ڈال لیں اور کوٹ لے جائیں لیکن دس دس خونی پتھانوں نے چاہے کتنی بھی یاطنائے دیو بھگت سنگھ کو ڈگا نہیں سکے انت میں جیل کے ادھکاری کو کوٹ میں یہ سندیش بھیجنا پڑا کہ بھگت سنگھ کو پیٹ پیٹ کر مارنا تو سمبھو ہے لیکن اس کی اچھا کے بغیر کوٹ میں لانا سمبھو نہیں ہے